بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیہم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مجھے جنہوں نے ریکویسٹ کی ہے آن ڈیمانڈ انہوں نے اپنا نام نہیں بھیجا ہے نہ سکول کا نام بھیجا ہے میں بارے دیگر معذرت خواہ ہوں تو چلی شروع کرتے ہیں جی ارتھکویک زلزلہ اور اگر اس کے ساتھ ایس لگا دیں گے اس کی جمعہ بنا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا زلزلے the shaking of the ground ground کا مطلب یہاں پہ زمین ہے یاد رکھیے گا ویسے ground کا مطلب جو ہے وہ play ground یا کوئی ایسی جگہ جو میدان وغیرہ وہ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے زمین the shaking of the ground زمین کا ہلنا is called an earthquake وہ ایک زلزلہ کہلاتا ہے the earth's surface is made up of large piece of land زمین کی جو سطح اوپری سطح ہے وہ ایک بہت بڑے جو ہے وہ زمین کی جو اوپری سطح ہے وہ ایک جس کو آپ اوپری پرت کہتے ہوتے ہیں اب مجھے اس کا exact name میرے زمین سے اتر گیا ہے آگے یقیناً جو ہے نا وہ اگلے lectures کے اندر جو ہے وہ یہ اگلے pages کے lectures کے اندر آئے گا تو اس جو ہے وہ the earth's surface جو اس کی بنیادی سطح ہے is made up of large piece of land وہ ایک لمبے جو ہے یا ایک بڑے جو ہے وہ ٹکڑے کے ساتھ بنی ہوئی ہے یعنی ایک بہت بڑا جیسے آپ سمجھ لیں نا ایک گدہ ہوتا ہے یا ایک اسی طرح جو ہے نا وہ پتھر کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں آپ اس سے جو ہے نا اس کو سمجھا سکتے ہیں آپ نے بچوں کو جب سمجھانا ہے تو آپ کسی ایک piece کو لے لیں یا دو تین جو ہے نا وہ marble کے piece لے لیں ایک دو ٹوٹے ہوئے لے لیں لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے ہوں ٹھیک ہے دو یا تین pieces کو لے کر آپ کیا کریں گے کہ وہ بچے کے سامنے جو ہے نا اس کے اوپر رکھے نا جو آپ کا اگر ڈائس ہم نے دیا ہوا ہے نہیں تو ٹیبل چھوٹا دیا ہوا گا اگر وہ نہیں تو ٹیبل ایک دن کے لیے منگوا لیں آپ اس کو ایکٹیوٹی کی طور پر کروائیں تاکہ بچوں کو یاد بھی رہے اور بچوں کے ذہن میں بھی آسکے بیٹھ سکے تو کرنا آپ نے کیا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے وہ تین یا چار پرتیں لے کر ان کو سامنے رکھ دینا ہے اور نیچے سے بتانا ہے کہ بچوں اب زلزلہ آ رہا ہے تو نیچے سے جو دو پلیٹیں آپ کی اس کی ٹوٹی ہی ہوں گی نا جو ٹوٹی ہی ہوں گی وہ سنگے مرمر کی وہ آپ نے تھوڑی ہلا کے سائیڈوں پہ کر دینی ہے اور بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ جو ہلنے کا ٹائم آ رہا ہے یہ جتنی دیر ہلا ہے اتنی دیر زمین ہلتی ہے اور آپ کو زلزلہ محسوس ہوتا ہے پھر جہاں پہ جا کے وہ پلیٹیں رک جاتی ہیں وہ نئے زلزلے پہ یا تو واپس آ جاتی ہیں یا مزید سرک جاتی ہیں ان پلیٹوں کو یہ جو تہ در تہ بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بنیادی طور پہ ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں جو زمین کے اندر تہ در تہ ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو ماربل کی جو ہے نا وہ پلیٹوں سے یا وہ جو سلے ہوتی ہیں ماربل کی چھوڑی چھوڑی ان سے میں نے آپ کو بتایا نا جو گروں میں بھی لگائی جاتی ہیں وہ دو تین اوپر نیچے ہیں اسی طرح زمین کے اندر بھی ان کی تہیں بنی ہوئی ہیں سالہ سال سے زلزلے چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی وجہ سے وہ آگے پیچھے ہوئی ہوتی ہیں تو ان میں سے جب کوئی پلیٹ سرکتی ہے تو زلزلہ بھی ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ زمین ہلتی بھی ہے اور وہ سرکتی کیسے ہیں ان کے بیچ میں گرم لاوہ آ جاتا ہے اور گرم لاوہ آنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سرکتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ہے وہ لاوے کی وجہ سے گیسز اور ہیٹ بنتی ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ گیسز بناتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پلیٹیں جو ہے درمیان میں سے ٹوٹ بھی جاتی ہیں یا پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہوں جو پچھلے کسی زلزلے کی وجہ سے تو وہ پھر کیا ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے ایک سے ہل کر تو سائیڈ پہ ہو جاتی ہیں میں انشاءاللہ الرزیز اس پہ آپ کو ایکٹیوٹی بھی کروا دوں گا اور آگے چلتے ہیں made up of large piece of land جو کہ ایک بڑے زمین کے ٹکڑے سے بنی ہوتی ہیں called tectonic plates ان کو tectonic plates یعنی ارضیاتی پرتے یا زمینی پرتے یا زمین کی اندرونی سطح بسطح پرتے کہتے ہیں یا کہلاتی ہیں ارتھکویکس ارتھکویکس جو ہوتے ہیں اکر واقع ہوتے ہیں when these plates rub against each other جب یہ ایک دوسرے کے خلاف رگڑ کھاتی ہیں یعنی ٹوٹی ہوئی پلیٹیں جب آپ نے جوڑ کر رکھی ہی ہوں گی نا تب تک وہ کچھ نہیں ہو رہا ہوگا جب بچوں کو آپ دکھائیں گے کہ یہ ایک دوسرے کی مخالف سمت میں جا رہی ہیں آپ ہاتھ سے جب اس کو کھینچیں گے تو آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ درمیان میں گیسز آ جاتی ہیں یا گیسز کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دیگر قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے مثال کے طور پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہاں پہ جو ہے لاوہ نکلنے لگ جاتا ہے لاوہ کا تو امید ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا تفصیل سے تو وہ جو لاوہ نکلتا ہے اس کی وجہ سے وہ پلیٹیں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں دھستی ہیں پیچھے کو کھینچی جلی جاتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلہ آ جاتا ہے ارتھکویکس اکرڈ ارتھکویکس زلزلے اس وقت واقع ہوتے ہیں جب یہ پلیٹیں رب اگینسٹ ایچ ادر ایک دوسرے کے خلاف رگڑ کھاتی ہیں ارتھکویکس آر انپریڈکٹیبل آپ زلزلوں کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے چونکہ ان کا تعلق ٹمپریچر کے ساتھ بھی نہیں ہوتا ٹمپریچر کی انتہا کے ساتھ ہے آپ کو کیا پتا کب گرمی زیادہ پڑی یا کب جو ہے وہ نیچے سے زمین کے اندر جو ہے وہ گرین ہاؤس افیکٹ کی وجہ سے وہاں پہ نیچے جو ہے وہ گرمی بڑی اور اس نے جو ہے وہ لاوہ اگل دیا and often occur suddenly اکر کا مطلب ہوتا ہے واقع ہونا یہی وجہ ہے کہ یہ اچانک جو ہے وہ واقع ہوتا ہے یا اچانک آ جاتا ہے without warning بینہ کسی warning کے تو اب اگر آپ مجھے پورا پیج بھیج دیتے محترم تو میں آپ کی یہ جو ہے وہ پورا پیج آپ کو پڑھا دیتا اور آپ کو ڈیٹیل سے چیزیں بتا دیتا اور آپ اس کو کر کے تو پھر بہتر انداز سے جو کر لیتے لیکن جو آپ نے مجھے حکم فرمایا یہ آپ کا پیج مکمل ہو گیا ہے اور میں بارے دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف چینل خود لائک کیا بلکہ سبسکرائب کیا ویڈیو لائک کی شیئر بھی کی اور دوسروں کو بھی بتایا کہ یہ چینل جو ہے وہ تمام اسادزہ کے لیے پرائیویٹ اسادزہ کے لیے ابھی مجھے اجازت دیجئے نئے ویڈیو کے ساتھ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور